نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں شاندر سٹاک ورل پول کے بارے میں تو دیکھیں آج کے پندرہ منٹ چارٹ کی بات کریں تو شاندر تیزی سٹاک نے بنا کر دکھائی ہے قریباً دو پرسنٹ کے قریب اب دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی سٹاک سترہ سو انسٹھ روپے کے قریب ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے وہیں تھری آور چارٹ کی میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر بھی اچھی خاصی ریلی سٹاک میں جاری ہے تو اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی ورل پول شامل ہے کنٹینیو ہولڈ کریں دوستو بلکل بھی سیل یہاں پر نہیں کرنا ہے اب بات کرتے ہیں ٹارگیٹس کی اگر یہی تیزی پر قرار رہتی ہے آنے والے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں نیکس ٹارگیٹ سٹاک اچیو کر سکتا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ سو پچیس تک کی لیول ہمیں جلد ہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ورل پول میں اگر یہی تیزی پر قرار رہتی ہے نیچے کی طرف سترہ سو آٹھ روپے کا ایک سپورٹ ہے اس سپورٹ پر بلکل نظرے بنا کر چل سکتے ہیں ایزا سٹاپ لاؤز بھی اس کو یوز کر کے چل سکتے ہیں اگر گراوٹ پھر سے آتی ہے اور یہ سپورٹ بریک ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو 1680-1650 روپے تک کے لیول بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ ہونے والے ہیں ٹارگیٹس اینڈ سپورٹ اب بات کرتے ہیں کیا یہاں پر فریش بائنگ کا موقع بنا ہوا ہے یا نہیں تو دیفنیٹلی دوستو ورل پول میں ایک شاندار بائنگ کا موقع بنا ہوا ہے اگر آپ ایک انویسٹر ہیں دوستو سوئنگ ٹریڈر ہیں تو دوستو دیفنیٹلی دونوں ٹائم فریم میں آپ بائنگ کر کے یہاں پر چل سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے بھی ایک شاندار سٹاک ہے ورل پول اور اگر آپ ایک سوئنگ ٹریڈر ہیں یہاں پر بائنگ کا موقع بنا ہوا ہے لیکن دوستو سپورٹ کا آپ کو دھیان رکھنا ہے سٹاپ لوسز ضرور لگا کر کام کریں تو یہی سٹیٹیجی آپ کو پنانی ہے آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہوں اور ہاں آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی ورل پول ہولڈ ہے کنٹینیو ہولڈ کریں بلکل بھی سیل نہ کریں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد